بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایف پی نیوز کی ٹیم اس وقت موجود ہے مظفر آباد یو سی فائف ابراہیم حیدری ٹاؤن کا یہ ایریا ہے اور اس وقت اے ان پی کے یو سی اور زلعی عدداران میرے ساتھ موجود ہیں آج کی اہم بات یہ ہے کہ یو سی فائف کے جنرل سیکریٹری کا انتخاب کیا گیا ہے جس کی وجہ سے آج ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں ہم نو مندخب جنرل سیکریٹری سے بھی آپ کی بات کروائیں گے ان کے آزائم بھی جاننے کی کوشش کر لیں گے لیکن اس سے پہلے اے ان پی زلہ ملیر کے ڈپٹی جنرل سیکریٹری عبدالرحیمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بلدیاتی الیکشن کے وائس ٹیئرمن کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں عبدالرحیمان بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کسیر تعداد میں نوجوان این پی میں پہلے سے بھی موجود ہیں اور جوگ در جوگ شامل بھی ہو رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام انسٹر پارٹی ایک بنیادی پارٹی ہے اور دوسرا ہے کہ نوجوانوں نے دیکھا اس ملک میں مختلف سیاسی پارٹی ہیں جو نے نوجوانوں کو صرف دیکھا ہے لیکن عوام انسٹر پارٹی جو انسٹر بنیادی نوجوانوں کی خزمت بھی کر رہی ہیں ان کے بقاعدہ ہمارے سٹوڈن تنظیم میں بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے یوت پہ بھی کافی کام ہوا پچھلے ٹرم میں ہمارے یوت پہ ہمارے مرکز کی طرف سے کافی کام ہوا اور ابھی ماشاءاللہ ہم نے نیچے سطح تھا یو سی کے سطح ہم نے یوت سیکیٹری بھی ہے ہمارے یو سی میں تو اس وجہ سے کہ وہ کام کر رہے ہیں نوجوان انشاءاللہ ابھی بھی آ رہے ہیں اور ان کا جو کراچی میں جو سوچ ہے عوام انسٹر پارٹی کی جو پختونوں کے بارے میں آج کل جو سن میں یا کراچی میں جو بڑا مسئلہ ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے تو جو نوجوان دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب جاتے ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے کالوجو میں یا میڈیکل کالوجو میں یا نرسنگ میں تو ان کو بڑا مسئلہ ہے دومیسائل پی ارسی کا تو ہمیشہ عوام انسٹر پارٹی نے کراچی میں آباد تمام پختونوں اور ساتھ جدی بھی مظلوم قوم ہیں اور ان کے نوجوانوں کے لیے آواز اٹھائیے تاکہ وہ علم حاصل کرے اور آگے جائے اور اس ملک کا نام بھی روشن کرے اور آنے والی زمیداری سارے نوجوانوں پہ ہے تو انشاءاللہ ہمارے مظفر آباد میں بھی آپ سے یہ سامنے ہمارے سارے ساتھی بیٹھے ہیں اور اس وقت جو ہماری یوزی کی تنظیم ہے تو سارے نوجوانوں پہ منتخب ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ہر وارڈ میں سارے نوجوان میں وجود ہے اور الیکشن میں بھی کافی لگے میں کام کر رہے ہیں صدر این پی یوزی پائی مظفر آباد ارسلہ خان صاحب یہ مارے صاحب موجود ہیں آپ بحیثیت صدر یوزی کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی یوزی کے اندر اس وقت کیا محرومیاں ہیں اور این پی کس قسم کی کوششیں کر رہی ہے انشاء اللہ تعالیٰ ان پی جو ہے نا عوامی نیشنل پالٹی یو سی میں پائیپ میں جو ہے نا سرگرم ہے اور نوجوان ہمارے ساتھ ہے اور شامل بھی ہو رہے ہیں جو پی ٹی آئی میں ہمارے پالٹی سے گئے ہوئے بندے ہیں وہ بھی واپس آ رہے ہیں کیوں جیے پی ٹی آئی جو تھی یہ ہے ہوا تھا اور ایک ہوا تھا وہ ہوا جو جس نے دی تھی وہ نکال دیا اب ہمارے بھائی سارے واپس آ رہے ہیں جتنا بندے ہمارے جو ہے نا ہمارے سے جو ناراض ہوئی تھی اس کے ہوا کے پیچھے لگی ہوئی تھی آج ان لوگ کو ثابت ہو گیا پتہ لگ گیا چھے بھائی یہ ہوا تھا اور ہوا ہے جائے گا یہ عوام کے خاطر نوجوانوں کے خاطر عسمیوں میں اور یہ ہماری مشن ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ یہ ہوگا نو منتخب جنرل سیکریٹری یو سی فائب مزفر آباد محمد جاوید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ جنرل سیکریٹری کے لیے منتخب ہوئے ہیں آپ ہی کا نام جنرل سیکریٹری کے لیے کیوں منتخب کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی میں تو آپ سے یہی کہوں گا یو سی فائب مزفر آباد میں بہت سی پارٹیاں بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں الگ الگ سوچ الگ الگ منشور سے پر ہمارا جو ہم نے دیکھا میں ایک پڑھا لکھا ایک اسٹورنٹ پولیٹک سے تعلق رکھتا تھا میں نے جو بھی دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ این پی پختونوں کے لیے ہر مظلوم قوم کے لیے آواز اٹھاتی ہے اسی لیے ہم نے جو این پی کا جو اینہ انتخاب کیا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ہمارے علاقے ہمارے یو سی میں یہ منشیات کا بہت زیادہ عروج پر ہے ہمارے جو بچے ہیں جو ہمارے نوجوان طبقے ہیں وہ سارا جو ہیں نشہ آور چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں ہم نے یہ عہد اور یہ وعدہ کر کے ہم سامنے آئے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے نوجوان طبقے کو اس نشہ چیزوں سے نجات دلائیں گے اور جد و جہد کریں گے کہ ہمارے علاقہ منشیات اور جس قسم کا غلط ایکٹیوٹیز میں ہے اس سے پاک ہو جائے ہمارے علاقے میں ہر قسم کا سہولت ہے پر اس کی دیکھ بال نہیں ہے اسکول ہے پر اس میں اسکول والا سسٹم نہیں ہے اسپتال ہے پر اس میں اسپتال والا سسٹم نہیں ہے روڑے بناتے ہیں تو وہ بھی روڑوں کے سسٹم والا نہیں ہے اگر مہینہ چل جائے تو وہ بھی بہت وہ ہوتا ہے باقی یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی تیکہ دار آتے ہیں وہ کسی نہ کسی پولیٹکس سے ہوتا ہے وہ اپنے جو ووٹر ہیں جو پارٹی والے ان کا کام کرتے ہیں ہمارا جو دوسرے پارٹی والے یا دوسرے تنظیم والے وہ ان کا کام نہیں کرتے ہیں تو ہمارا حق ہے اگر ہم جس بھی پولیٹکس سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس سے ہمارا کو کوئی تعلق نہیں ہے پر جو ہمارے اوپر آتے ہیں ایم این اے ہو ایم پی اے ہو چیرمین ہو وہ چاہے جس پارٹی کا ہو اس کو حکومت میرا حق دیتی ہے اور وہ حق ہم لیں گے چاہے وہ خوشی سے ہو چاہے وہ ناراضگی سے ہو اور انشاءاللہ ہمارا یہ اہد وعد ہے اپنی عوام سے کہ ہم اپنے علاقے کے خدمت کے لیے نکلیں اگر ہمارا مشن آپ کو پسند ہو تو آپ سے بھی ہم جو اپیل کریں گے درخواست کریں گے کہ ہمارا ساتھ دیجئے جو نوجوان یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر وہ این پی کے منشور سے متفق ہیں اور جو جذبہ لے کر جعوید خان ارسلہ خان اور ان کی ٹیم آئی ہے میدان میں اگر آپ ان کی سوچ سے متفق ہیں ان کے کام سے متفق ہیں تو آئیے آپ بھی ان کے دست و بازو بن جائیے فخر زمان اپنے ساتھی خالد آفریدی کے ساتھ ایف پی نیوز کراچی